موسیقی 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 کے مطالبے بھی کیے شاکترین صاحب نے نیب کے حوالے سے بڑا امپورٹن سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ نیب قوانین میں ترمین کی ضرورت ہے کیونکہ اسے بیروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہے تو دوسری طرف نیب کبھی ایک آئی آج پریس لیز انہوں نے کہا کہ یہ پروپرگنڈا ہے جو ہمارے خلاف کیا جاتا ہے یہ کچھ ایشیوز ہیں عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بات کیا کہ انتقابی اصلاحات ضروری اور ہم ایسے الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور ہم کرائیں گے کہ اپوزیشن بھی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہے کیا سب ممکنہ ہو سکے گا ان طبعہ چیزوں پر بات کریں گے پی ایم کا سوٹ بھی سنیں گے پہلے گیسٹ کا تعروف آپ سے کرا دیتی ہوں علیہ حمزہ ملک صاحبہ ایم اے بارلی مانی سیکریٹی for commerce industries and production uh telephone line پہ ہمارے ساتھ ہے آنا تا لیکن کہیں شیس ٹک سموہر اسلام علیکم آلیا انزہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کی تائم کا سلام علیکم آلیا انزہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کی تائم کا سلام علیکم آلیا انزہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کی تائم کا بریسٹر آمیر حسن صاحبہ پیپلز پاری کے سینے رہنمائے ویڈیو لینک پہ میں ساتھ موجود ہے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کی تائم کا بھی سینے انیلیسٹ ہیں سینے جنرلیسٹ انکر پرسن ہم نیوز پر اپنا پرگرام بھی کرتے ہیں سامر عباس صاحب اسٹوڈیوز میں میں ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سامر بہت شکریہ آپ کی تائم کا بھی آہ فسیر عظم پاکستان آج کیا کہہ رہے تھے وہ مختصر سے چھوڑا سیکھلے پہ سن لیتے ہیں پھر بات کا آغاز کرتے ہیں سوائے نائنٹین سیونٹی کی ساری الیکشنز کے اندر آہ آہ ڈسپیوٹ ہوا کانٹروورسی ہوئی سوائے نائنٹین سیونٹی کی ساری الیکشنز میں اپوزشن نے نہیں مانا تو یہ ایک آہ پہلی دفعہ ہم انشاءاللہ ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں گے کہ جس کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہوگا اور جو آہ جس طرح ٹرمپ نے بڑی کوشش کی تھی الیکشن کو چیلنج کرنے کی لیکن کیوں کہ وہ ٹکنالوجی کا استعمال کیا وہ نہیں کر سکا کہیں بھی وہ ڈسپیوٹ نہیں کر سکا کیونکہ ان کے پاس انہوں نے ٹکنالوجی کا استعمال کیا اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنے الیکشنز بھی پاکستان میں ایسے کروائیں گے کہ جو اپوزشن ہے وہ مان جائے اگر وہ ہارے گی تو مان جائے گی کہ انہوں نے ان کو فری این فیر طریقے سے ہارایا گیا اور وہ ریزلٹس قبول کریں گے جو اپوزشن ہے وہ بھی مان جائے گی اگر وہ ہار بھی جائے گی تو وہ کہی گی کہ فری این فیر طریقے سے ان کو ہارایا گیا علیہ حمدہ صاحبہ اپوزشن کیا واقعی یہ تو بہت یہ بات ہے کہ اپوزشن مانے گی اپوزشن نہیں مانے گی اصل سوال تو یہ ہے کہ ابھی الیکٹورل ریفارمز پہ اپوزشن مان رہی ہے یہ اپوزشن نہیں مان رہی ہے بس اللہ رکھان رہی ہے تینکیو نادیا مانگیا اپوزشن کا مسئلہ تو بھاندلی ہے یہ نہیں نا بھاندلی اثر ان کا مسئلہ ہوتی دو ہزار تیرہ میں جب ہم نے کا الیکشن بگنگ ہوئی ہے تو ہم نے سب سے پہلے ہم ایٹی پی گئے ہم نے وہاں پر جا کر ایٹی پی کے اندر اتنا ڈیٹا دیا اتنے ایویڈنسز دیئے کہ آج سکھ ہسٹری میں کسی نے نہیں دیئے اس کے بعد ہم نے ہر دروازہ کھٹ پٹایا آخر میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جی آئیٹی سے اس کے ریپورٹ آئی کس طرح سے سکین کو اس کا آرڈر آیا اور چار حلقوں سے بعد شروع ہوتی ہوئی اور ان چار حلقوں پر بعد میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان تحنیقی انصاف کو کامیاب دی تو ہمارا جو سب سے ساتھ بھاندلی کا یا جب ہم بھاندلی کی بات کرتے تھے تو ہم ہر قورن پر جا کر بات کرتے تھے اور ایویڈنس سے بات کرتے تھے پہلے دن سے یہ بھاندلی کا شور بچاتے رہے انہوں نے اسمیلی میں آکسترہ پالیمانی کو میٹھی بنایا پرائی مینسٹر نے پالیمانی کو میٹھی بنا دی ایک ایویڈنس کی واپر جمع کرا سکتی اسی کی کہ اندر اب بھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے بھی سب سے زیادہ پیٹیشنز پاکستان تحنیقی انصاف کے انچوں کو پیٹیشنز کسی کی تیرہ پیٹیشنز ہے کسی کی پندرہ پیٹیشنز ہے اور ہماری آلی صاحبہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ضرورت ہے ہم اس ضرورت کو محسوس بھی کرتے ہیں اور آپ کے جذبے کی قدر بھی کرتے ہیں بردہ تینگیز اور میرے پیٹیشن مان رہی ہے آپوزیشن مانے گی میں یہی تو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپوزیشن کا یہ جو ایک فلوگن ہے نا یہ بھاندلی ہوئی بھاندلی ہوئی لیکن یہ نہ سیلیٹ ایلیکشنز کو شورت ہیں اس سے کروانا چاہتے ہیں نہ یہ ٹی وی این کی ڈیمانسپیشن لینے میں ایٹرکتے ہیں نہ یہ ایسی کبیٹی جو انتخابی بہات جو ہم دنانا چاہتے ہیں یہ اس میں بیٹھنے کو تیار ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ بیسکلی کیونکہ ان کو یہ پتا ہے اور انہوں نے اپنے اپنے حلکوں کے اندر سب کو پتا ہے کہ یہ جو تیس تی سال سے حکومت کرتے ہیں اور باریاں لیتے ہیں انہوں نے آلریڈی ایک اپنی پندرہ سے بیس ہزار کا ایک ڈیٹا بیس میں مل این نے پنجاب نے سندھ کے اندر سیپلز پارٹی نے بنا کے رکھا ہے جب یہ اپنا کینڈیڈیٹ تھڑا کرتے ہیں تو اس جو ڈیٹا کو اپنے ساتھ لے کر وہ جو لوگوں کا انہوں نے وہاں پر شفت کر آیا ہوا ہے وہ ساتھ لے کر کل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں واپس آتی ہوں آپ کی طرح میں آتی ہوں آلیہ صاحبہ میں اب واپس آتی ہوں بینسٹر آمیر حسن صاحب کیا اس بات میں صداقت ہے جو حکومت یہ کہتی ہے یہ بہت سارے کچھ حلقے یا حکومتی حلقے میں کہہ دیتی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو یہ دھاندلی زدہ انتقابات ہی سوٹ کرتے ہیں کہ اگر ہار جائیں تو دھاندی ہوئی ہے اور اگر جیت جائیں تو پھر سب ٹھیک ہے اور پھر جیت جاتے ہیں تو وہ پھر اس طریقے سے جو آلیہ حمد صاحبہ بیان کر رہی ہیں کہ بیس سے پچیس ہزار یا تیس ہزار ڈیٹا آپ کا ہوتا ہے وہ ٹلیسٹ کے مطابق لیکن یہ سبب اپوزیشن کو انہیں اور حکومت کو انہیں یہ تو اسطلاح بدل جاتی ہے چند سالوں ٹل تک کبھی ہم بھی حکومت میں تھے پھر کبھی پی آنالین حکومت میں تھی اور ٹل تک ہی اپوزیشن میں تھے اور ان کا بھی یہ تھا انہوں نے جس طرح ایک وہ مضاہمتی اور تحریک چلائی پارلیمان کے خلاف وہ داندی کے بارے میں تھی جو عمران خان صاحب نے جیسے لیٹ کیا اور کینٹینر کے اوپر آئے تو اس لیے یہ اسطلاح تو نہیں ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کونسی اپوزیشن چاہتی ہے آپ اپوزیشن سے ہے مان لیں کہ آپ اپوزیشن ہے حکومت ہوئی ہے ہم 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 ہمارے مقدر میں اپوزیشن ہمیشہ ذنے لکھیں انہیں تو بھی جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں ہم حکومتوں میں بھی رہے ہیں کبھی ہم بھی حکومت ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں اس میں معاملہ حکومت اور اپوزیشن کا نہیں ہے معاملہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کا کل تک یہ مطالبہ عمران خان کا بھی تھا کل تک اداروں کی اوپر انگلیاں وہ بھی اٹھاتے تھے وہ بھی باتیں کرتے تھے تین سال سے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی حکومت کے اندر ہے سیریس کتنے ہیں اگر کوئی الیکشن آ جائے اور آپ نے اپوزیشن کو کوئی تو تکار کرنی ہو تو بھئی اگر ہمارے پکے بوٹ ہیں تو پھر آپ کیسے جیت گئے الیکشن اگر تیس تیس ہزار ہمارے بوٹ ہیں تو آپ کیسے جیت کے آگے جی یہ کس طرح آپ کو ساٹھ ساٹھ ہزار پھر کس نے بنا دے دیئے بوٹ میں خیال سے یہ نہیں ہے پاکستان کے اندر قوانین سے میں قانون کے ایک طالبین کی حیثیت سے بھی آپ کو کہتا ہوں اور بڑی میں نے دو بود آفا نیشنل سیمیلی کا الیکشن کانٹیس کیا ہے اور انتہابی ازداریوں میں بھی گیاں ہوں یہ ریپیٹیشنز ہوتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اصل ایشو قوانین نہیں ہے ادارہ بلکل ہونا چاہیے کوئی انڈیپینڈنٹ تھوڑا ہوا بھی ہے الیکشن کانٹیس ابھی کے کچھ معاملہ جب سے وہ انڈیپینڈنٹس آئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں حکومت کو عبرتناک شکست ہوئی ہے حکومت میں ہونے کے باب اچھا مسئلہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ کمانین سے زیادہ اداروں کو اپنے اپنے دائرے اختیار میں کام کرنا ہے اگر یہ اداری اپنے اپنے دائرے اختیار میں کام کریں گے اگر پاکستان کی ایجنسیز اور میں ریکارڈ پہ باتیں اعظام تراشی نہیں انیسو نوے کے الیکشن کو آئی ایس آئی نے چھرایا تھا آئی جی آئی بنا کے اور انیسو ٹھاسی کے الیکشن کہ آپ اس ریفارمز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں سن تو نہیں میری بات تو سن لیں نا ہم سے زیادہ انٹرسٹڈ کون ہوگا دھاندلی تو ہمیشہ ہمیں ایٹی ایٹ میں محترمہ بینظیر بھٹو دو تیائی اکثریت کے ساتھ آ رہی تھی پنجاب میں ہماری حکومت آ رہی تھی اس وقت پی ایم ایل این بلیو آئیٹ تھی اسے جتوایا گیا اور ہماری اکثریت کو کم کیا گیا انیسو نوے میں ہماری اکثریت کو ختم کیا گیا جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا کہ یہ الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا جو انیسو نوے کے الیکشن ہے انیسو اٹھاسی کے الیکشن ہے ہم سیریس ہیں کیا حکومت سیریس ہے میری پھر یہ درخواست ہے اگر حکومت سیریس ہے پرائم منسٹر صاحب ہر چیز کو نتھی نہ کریں اقتصاب کے ساتھ پارلیمان کے اندر تشریف لائیں پارلیمنٹری پارٹیز کے ساتھ اگر وہ انٹرنل سیکیورٹی پہ نہیں بیٹھ سکتے الیکشن پہ نہیں بیٹھ سکتے اوکے پھر کیسے بیٹھیں گے اچھا میں آتی ہوں میرے سیریس صاحب میں واپس آتی ہوں تجزیہ میں جاننا ہے سمر عباد صاحب کا سمر عباد صاحب وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن سیریس نہیں ہے اپوزیشن کہہ رہی حکومت سیریس نہیں ہے لیکن یہ جو انہوں نے بات کی کہ ہر چیز کو اعتصاب کے ساتھ نتھی نہ کریں یہ تو میرے ذہن میں فورم پر وہ نارو ٹائپ کی کوئی چیز آگئی what does it mean جب قانون سازی آپ کے سامنے فیٹف کے والے سے جب آئی تھی مختلف چیزیں آئی تھی تو اس وقت گورنمنٹ نے یہ الزام لگایا تھا پوزیشن پر کے یہ نیب کی کچھ چونتیس پہ انتیس ترامیم لے کر آگئے تھے کہ یہ ترامیم کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو فیٹف کے معاملے پر سپورٹ کریں گے تو وہ اس سے لنک کر رہے ہیں لیکن یہ جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے نادیا انفرچنیٹلی کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اصلاحات ہوں پیپلز پارٹی کو کوئی اصلاحات سوٹ کرتی ہے تحریک انصاف کو کچھ اور سوٹ کرتا ہے پی ایم ایرن کو کچھ اور سوٹ کرتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو مجھے سوٹ کرتا ہے اس حساب سے اصلاحات ہوں اب جس طرح سے پی ٹی آئی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بل لے کر آئی تھی انتخابی اصلاحات کے وارے سے اس میں جو چیزیں تھی بڑی اچھی چیزیں اصلاحات ضرور ہونی چاہیے ہیں یہ جو ابھی بیرسر صاحب بات کرتا ہے میں ان سے اگری نہیں کرتا کہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن قائداروں کی مداخلت کا مسئلہ ہے قانون کا مسئلہ ہے ہمیں انتخابی اصلاحات کرنی ہے مثال کے طور پر سینٹ کے الیکشن میں اگر اوپن آپ کر دیتے ہیں بیلٹ تو پھر ووٹ چوری کا جو شور ہر سال اٹھتا ہے ہر تین سال بعد ہم سنتے ہیں سینٹرز کی کریڈیبیلٹی پہ سوال اٹھتا ہے حالانکہ چندک سیٹوں پہ ہوتا ہے لیکن پوری سینٹ کی کریڈیبیلٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہوتی ہے ہونی چاہیے اور قانون بدلے گا تو پھر کل کو سینٹ کے اندر یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ فلام بندہ جو ہے وہ پیسے لے کر ووٹ خرید کے سینٹ کے اندر آیا ہے وہ چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی قانون بدلنے کی ضرور ہمیں اس کی ضرورت ہے لیکن قانون کس طرح کا بدلنا ہے پی ٹی آئی کو کیا سوٹ کرتا ہے پی ای ملین کو کیا سوٹ کرتا ہے دیکھیں اب اوورسیز کی میں چھوٹی سے مثال دے دوں اوورسیز پاکستانی جو ہے تقریباً ان کا نوے لاکھ ووٹ ہے اب ان میں سے اگر چالیس لاکھ لوگ بھی ووٹ دے دیتے ہیں تو اس کا پاکستان کی الیکٹرل پولٹکس پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا اس وقت پی ٹی آئی کی گورنٹ ہے پاکستان کے اندر ایک کروڑ اٹسٹھ لاکھ ووٹ لیے تھے عام انتخابات کے اندر اس میں اگر چالیس لاکھ آپ اضافہ کر دے تو بات کہاں چلی جاتی ہے یا پی ای ملین کے ووٹ بینک میں اگر آپ دیکھیں اس میں چالیس لاکھ اضافہ ہو جاتا تو وہ پی ٹی آئی سے جیت جاتے الیکشن تو یہ ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہے ہر حلقہ کے اندر پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار تک بھی یہ ووٹ جو ہے یہ اثر ڈال سکتا ہے کچھ الکوں کے اندر ریزلٹس بدل سکتے ہیں چونکہ پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ ہم زیادہ پپولر ہیں آور سیز میں بیرون ملک میں تو اس لیے وہ ووٹ شاید زیادہ ہمیں پڑے گا اب وہ پی ایم ایرین اس چیز سے وریڈا وہ کہتے ہیں یہ ووٹ تو سارا پی ٹی آئی کو پڑ جائے گا تو is it true کہ یہ جو آور سیز جو ووٹ ہے آور سیز پاکستانی کا ان کا ووٹنگ اس میں آنا یا ان کو رائٹ آف ووٹ ملنا پی ٹی آئی کو زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ ایک جنرل پرسپشن ہے یہ اپوزیشن کو بھی لگتا ہے چونکہ شباز شریف صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ آور سیز جو ہیں ان کی جو نشستیں ہیں وہ مخصوص کر دی جائیں قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ چھے نشستیں مخصوص کر دی جائیں سینٹ کے اندر دو نشستیں ان کے لیے مخصوص کا سپیشل سیٹس کر دی جائیں وہ کوٹا سپیشل ہو بھائی وہ آ کے یہاں پہ اسمبلی کے اندر بیٹ چین جسے پارٹی نومینیٹ کریں الیکشن وہ کہتے ہیں وہاں سے نہیں ہونے چاہیے آئی ووٹنگ میں کسی قسم کی مینپولیشن ہی ہو سکتی ہے چونکہ پی ایم ایل این کو بھی یہ بات لگ رہی ہے کہ امران حان صاحب کا ووٹ پینک جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں میں زیادہ ہے ریلیٹیبلی اس کو انہیں فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے اس کی محالفت آگئی ہے ای وی ایم کے والے سے بھی اعتراض ہے سب کہ ای وی ایم میں بات کرتی ہوں بہستو صاحب میں آلی حمزہ کی طرح بھی جاتی ہوں لیکن کیونکہ آپ آپ اپوزیشن ہے اور آپ نے یہ بات کی تھی کہ جی قوانین اصل مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن ہے بٹ سمر عباس کہتے ہیں کہ قوانین بھی ایک ایشو ہے جس میں ترامین کی ضرورت ہے اس پر بھی کومنٹ کر دی جائے گا پلس اوورسیز پاکستانی پی ایم ایل این کی ریزرویشن سے کیا پیپل پارٹی کی بھی یہ ریزرویشن سے ہیں کہ اگر اوورسیز پاکستانی کو ووٹ آف رائٹ آف ووٹ دے دیا گیا تو وہ جس سارا ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی لے جائے گی یا ان کے ووٹ بینگ میں اضافہ ہو جائے گا دیکھیں میں سمر عباس صاحب کی بات سے اتقلاف نہیں کرتا قوانین تو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے قوانین کو بہتر کرنا اسی لیے قانون کوئی بھی ختمی نہیں ہوتا اور اس میں ترمین کرنے کا یہ طریقہ اتار اسی لیے ہر ریاست کے اندر ہوتا ہے لیکن پاکستان کا جو مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے وہ صرف قوانین بنانا نہیں ہے وہ مسئلہ ہے کہ کس ادارے نے اگر کوئی ایسا رول پلے کیا اگر آپ اپنے بلیو آئیڈ بنانے دیکھیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر بڑے واضح طور پر کہا ہے دانگلیاں جب بھی ہوئی ہیں جب بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اب وہی قوانین کو امپلیمنٹ کرواتی ہے تشریف کرتی ہے قانون کی اسے کہا ہے کہ ادارے بونوں کو لیڈر بناتے ہیں اور لیڈروں کو ختم کرتے ہیں یہ حالیہ فیصلہ بھی جسٹس باکر صاحب والا جو آیا تھا جس پہ مجھے یہ بتا دے کہ اداروں کو کون لے کر آتا ہے انتخابی عمل کے اندر جو آپ کرے ہیں اداروں کی مداخلت کی آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات کی بات کر رہے ہیں یا پھر تیرہ کی کریں اس میں فوج کی پولنگ سیشنز کے اوپر تیناتی کا مطالبہ کون کرتا ہے ہمارے سیست دان کرتا رہے ہیں ہماری گمج لیتی رہی ہیں وہ خود تو شوق سے نہیں آیا اگر کسی کو حفاظت کے لیے بلایا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈاکہ ڈالنے رائے کے اوپر آکے یہ میں مجھے لوجک نہیں سمر بھی مسئلہ یہ کہ ہمیں اپنی پولیس کو امپاور کرنا چاہیے ان کو اس قابل کرنا چاہیے یہ کام کوئی سر انجام دے دے اچھا بیرسی صاحب زر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس نے پورا الیکشن چھوڑی اب یہ میری بات نہیں ہے سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ جو ریزروریشنز ہیں وہ دور کریں بلکل نکال کے باہر کر دیں کہ ان کی ضرورت ہی نامی حسوس ہو آپ کو اچھا آئیے ہم ایک سکن بیرسی صاحب پیز رک جائے گا میں آتی ہوں بیرسی صاحب واپس آتی ہوں بات تو پوری کرنی نہیں دینا میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں جو امید گل صاحب نے ماننا ہے پیسے دے کہ اتحاد بنائے ہیں سب کو پتا ہے جب آپ سے یہ سوال بیرسی صاحب آتی ہوں آپ نے کہا کہ آپ پوزیشن ریلکٹنٹ ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے آپ پوزیشن کہتی ہے کہ گارمنٹ سنجیدہ نہیں ہے ان ریفارمز میں سمرہ باہ صاحب کا تدیعہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے قسم کے ریفارمز چاہتا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو حکومت ہو چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یہاں پہ میں پارٹیز کے نام لے رہی ہوں what's your take آلیا حمزہ نادیہ عمیرہ تو اس میں صرف ان سے معصومانہ سے کچھ سوال ہے پہلا سوال یہ ہے جو میرے پہلے بھی پوچھا ہے کیا یہ کسی قسم کے ایویڈنسز لے کر آئے الیکشن کمیشن میں گئے الیکشن پریویرنل میں گئے پالیمانی جو ہم نے یہاں پر کومیٹی بنائی کیا یہ اس پہ کچھ لے کر گئے تب تو یہ بات کریں کہ جی الیکشن میں لگنگ ہوئی ہے اور ہم بانتے ہیں پلکہ ایک راکسنگ پیٹر کہ جہاں کہ یہ ایویڈنسز پیش دے گئے باہر بھی دو ہزار تیرہ کی پیش دے گئے جو ہماری ویڈیوز تھی جو ہم نے بنائی ہوئی تو اور ہم جمع کر آ رہے ہیں پھر یہ جب بات ہوتی ہے نا کہ جی اس طلاح ہم جو ہے ہم خود سے کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں سموت کرتا ہے تو میں اس پہ ایک چیز بتا ہوں کیا انہوں نے اپوزشن میں ایوی ایم کے ڈیمانسکیشن دیکھی کیا یہ جو ہم کومیٹی سپیکر سا بنا رہے تھے کہ اس پر آپ آئیں بیٹھنے بات کریں کیا وہ اس کومیٹی میں بیٹھ رہے ہیں یہ کوئی سجیشنز دے کر آئے انہوں نے کسی چیز کے اوپر ہمیں کوئی ریکمینڈیشن دینا جب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں دیکھیں ریٹر میڈیشن سے کہ یہ ازیدی دیکھیں بات تو تب ہونا ہم اپنی مجھے کی بات کو تب کریں ہم تو انہیں دعوت دے رہے ہیں کیا دیمانسکریشن دے یہ دیمانسکریشن 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 دیوے پہ ان کے ایمینی نیشنی نیشنال اسیمیلی کے جو پور ہے وہاں کے باہر اگر دیکھیں تو وہاں تر ایمی کسی دیمانسکریشن ہو لی ہے بات صرف اتنی ہے کہ دنیا پر آکر بات کرنا بہت آسان ہے چیزوں کو ٹوٹ کرنا بہت آسان ہے ان پرسنگ کی پر صرف ایک بات رمائن کر آگی چاہت خاکان آباسی کی وہ ناشتہ ہیں تیلیفیجن کے اوپر بیٹھتے ہو اور خدا کرے سپس کرتے ہیں کہ ہم تو برسوں سے دھاندلی کرتے ہیں اور یہ تو ہر الیکشن میں دھاندلی ہوگی ہے اور ہم تو دھاندلی کے ماہر ہیں دھاندلی بات سب یہ کرنے صرف ایک سکے جب یہ بات کرتے ہیں اداروں کی مدافلت کی مجھے تو صرف اتنا بتائیں الیکشن کمیشن کی کیا کپیٹسٹی تھی وہ اس دسکہ کا الیکشن تو فوج کے بغیر کرا نہیں سکا بات میں بوڑی آپ پر بھی باتیں کراکشی کے الیکشن میں فوج ہیوں میں پیز کرائی آزازمو کشنی کے الیکشن جی چاہتے ہیں کہ رینجر تو فوج کی نگرانی میں اور بیانٹ پوک کے فوج کی نگرانی میں تینا چاہتے ہیں جسے بھی بات کرتے ہیں مطلق مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان کوئی نائٹیز کی دہائی نہیں ہے کہ جس میں ان کی سیٹمیں عوام اکبار میں آئے گی اور دس مندرہ دن کے بعد عوام بھول جائے گی اب عوام کو یاد ہے کہ کس کس طرح کی سیٹمیں دے رہے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں اداروں کی اداروں کو الیکشن کی راگ پر بول گیلوک کرتے ہیں اداروں کو وہاں پر دعواز ساب کا تو وہاں پر جو ذرداری بکٹو ذرداری ساب ہے وہ خود سے چیز کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں آپ پیٹر دی کریں نہ ہماری پولیس اس قابل ہے نہ عقوبت کچھ کر رہی ہے تو دعوت یہ خود دیتے ہیں بات صرف اتی ہے کہ ان کا طریقہ کارٹ کراسی کا تو لائن آرڈر آج ساب پولیس کے سبال سے کی رینجر وابی نبی کی دہائی سے موجود ہے تو پھر عام حالات میں ابھی حضرت صاحب کشمیر کا حوالہ دے رہی تھی تو وہ کرتی یہ نبی کی دہائی نہیں ہے تو یہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی بتا دے کہ نبی کی دہائی نہیں ہے آپ سمارٹ فون کا دورہ وہ جو آپ پیسے کسی کو دے رہے ہوتے ویڈیو بن جاتی ہے اور یہ جو اصلاحات کی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھی نیت ہونی چاہیے آپ ضرور کریں لیکن وہ عمل کے پیچھے آپ کی نیت پی ہونی چاہیے کہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے عمل سے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اے جے کے میں تو وہ پیسے دے رہے جا کے وزیر ان کے وہ تو ٹھیک ہے وہ غلط کر رہے ہیں یقیناً میں یہاں پر بات ابھی آپ نے ای وی ایم کی بھی بات کیا سوال یہ ہے کہ اگر اپنے اپنے انٹرسٹ ہے نا کہ ہمارے ٹائپ کی ریفارمز ہو جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں تو پھر میں نہ ہی سمجھوں مطلب وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا سسٹم لے کر آئیں گے میڈل گراؤنڈ کہیں میں کہیں ہو سکتا ہے جس میں سارے اگری ہوں کیونکہ الیکشن صرف پی ٹی آئی نے نہیں لڑنا الیکشن پیپل پارٹی نے بھی لڑنا ہے نون لگ نے بھی لڑنا ہے جے یو آئی نے بھی لڑنا ہے سب کو بٹھائیں اور میڈل گراؤنڈ میں شاہ تلاش کر لیتا ہے پہلے ان کو شکایت ہوتی تھی کہ وزیراعظم دعوت نہیں دیتے وزیراعظم نے بھی فلور آف دا آوز ان کو انوائیٹ کر دیا اب تو متعدد دعوتیں دے چکے ہیں کہ آئے سینٹ کے کمیٹی کے اندر اپوزیشن کی سفارشات کو وہاں انٹرٹین کیا جا رہا ہے اب موقع تو یہی ہے کہ جو سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی ہے اس میں یہ بل گیا ہوا ہے وہاں پہ اپوزیشن اپنی تجابیز لے کر آجائے وہاں ڈیلیبریشن ہو سارے ڈسکس کریں پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر آئے بے شک ریکومنڈیشن کے بعد ہمیں کیا وہاں پہ کسی سپیگری کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا تو وہاں کنسنسس ہو سکتا ہے حکومت بھی کچھ طرح میم ان پہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہو گئی ہے ایک اچھا جسر دکھایا گمٹ نے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ تمام جو سٹیک اولڈر ساری پارٹی سٹیک اولڈر سب نے الیکشن لڑنا ہے صرف پی ٹی آئی نے نہیں لڑنا سب کی رائے لے کر پھر اس کو آگے بڑھا جائے کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے اس میں جو صرف باقی چیزیں میرا خیال سے ہو جائیں گی اوورسیز پہ کچھ میکنیزم بنایا جائے گا چونکہ آئی ووٹنگ پہ بھی اپوزیشن کو ڈاؤٹ بھی ہے چلیں وجہ اس کی جو بھی میں نے پہلے بیان کر دی ہے وہ یہ ایک اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں کہ آئی ووٹنگ میں ریزلٹس جو ہیں منپولیٹ ہو سکتے ہیں بلکل وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اور جو ای وی ایم کا معاملہ ہے الیکٹرونک پورٹنگ مشینز کے والے سے بار بار اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے کہ ای وی ایم نہیں ہونی چاہیے اس پہ انہیں یہ شک ہے کہ شاید ای وی ایم جو ہیں وہ شاید منپولیٹ ہو جائیں وہاں پہ ریزلٹس جو ہیں کہیں سے کوئی الگوریتم رہا نو حالانکہ فواد چونیر صاحب اس پہ بتا چکے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ ہے اس پہ پرچی بھی نکلے گی اگر آپ تیر پہ مور لگاتے ہیں شیئر پہ لگاتے ہیں تو وہ صرف الیکٹرونکلی آپ کا ووٹ ریجسٹر نہیں ہوگا بلکہ ساتھ ایک پرچی پرنٹ ہو کے آئے گی جس سے آپ دیکھ ستے ہیں کہ ووٹ آپ کا کاؤنٹر سے بلکل ٹھیک ہے اب بیرسٹر صاحب آپ مجھے طریقہ کار بتا دیجئے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں وہ کیا ہو ایسا جس سے کنسنسس ڈیولپ ہو جائے اور آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائے پلاس یہ کہ جس سے ای وی ایم کی جو بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو ریجیکٹ کر دیجئے گا آپ اس کو نہیں سمجھے گا کہ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے مگر ڈیمو تو لے لیجئے اس پہ کیا ریلکٹرز پہلی بات کیا ہے مادیہ صاحبہ ہمیشہ بیٹھا تب جاتا ہے بات ہے انٹینشن کی ابھی علیہ صاحبہ جو باتیں کہہ رہی تھی یہی باتیں پچھلے دور میں پی ایم ایل این کرتی تھی ہم نے کمیٹی بنا دی پی ٹی آئی آ نہیں رہی یہ غائب ہو گئے تین پانچ سال پانچ سال میں یہی باتیں ہوتے رہی ہم نے باتیں نہیں کی ہم ریفارمز لے کے آئے آج یہ جو نگران حکومتیں ہیں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے اپوزیشن کی مشاورت ہے یہ ہم اپنی دور میں لے کے آئے ہیں ہم الیکٹورل ریفارمز اگر پچھلے سالوں میں آئیں ہیں تو وہ ہمارے دور میں آئیں ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے آپ کو ایک باہول بنانا پڑتا ہے آپ کو ایک اعتماد سازی کرنی پڑتی ہے کہ اپوزیشن بیٹھے حل اس کا یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا سپیکر قومی سیمجی کی کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کے ساتھ چلا جائے ان کے تو ہر پارٹی ادم اعتماد کرنے پر بیٹھی ہے طریقہ اکار ہے سینٹ کی کمیٹی اف دا ہول ہے اس کی اندر بہت سابی جیسے سمر آباد صاحب نے سینٹ کے الیکشن کی اوپن بیلٹ کی بات کی تھی اس میں شو آف اینڈ کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ٹرانسفریبل ووٹ ہے اگر آپ پڑھیں ٹرانسفریبل ہے اس میں پریسیبل ووٹ بنائے جا سکتا ہے کوئی بارکور گھٹی میں سنتا ہوں بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں نے انٹروڈیوز کروائی تھی ریفارمز کے بیلٹ پیپر کے اوپر کس طرح کیا جا سکتا ہے وہ ہماری ریکمینڈیشن سنت کے اندر موجود ہیں اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایسی پی ایلکشن کمیشن آف پاکستان انڈپینڈنٹ ادارہ ہے اس کے بینر کے لیچے بھی بیٹھا جا سکتا ہے کیونکہ ایلکشن اس نے کنڈکٹ کرنے ہے اس کی لائیبنیٹی اس کی ذمہ داری ہے کہ صاف اور شفاق ایلکشنز وہ بھی اس میں ہو سکتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے رائے احمہ کو ہموار کیے بغیر ایک قانون لائیں اور چند منٹ کے اندر آپ ساتھ کمانین پاس کروانے کے لیے نہ وہ سٹینڈنگ کمیٹیز میں جائیں نہ اس پہ بیعث ہو اور دیکھیں میں قانون کی تعلیم انگلینڈ سے لے کے آیا ہوں وہاں پہ اگر کوئی قانون سازی کرنی ہو تو پہلے رائے احمہ ہوتی ہے آپ کے تیلویون چینل پہ بیعثیں ہوتی ہیں بیعثیں ہوتی ہیں یہاں پہ ہو رہی ہے نا ٹاک شوز میں بیعثیں ہو رہی ہیں پچھلے کئی مہینوں سے نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے جب ساتھ بیٹھ لے گو تو یار نہیں ہے کمسکا ہم ساتھ بٹا دیتے ہیں یہاں پہ پلیٹ فارم یہ ہے ایک پلیٹ فارم رہ دیتے ہیں بہنکل لیکن آپ کے سابقہ اگر پی ٹی وی ہمیں بھی سنوے بات تو پر رفع ہو جائے گا کہ کر لو بھائی میرے پہ کوسچن آتا ہے اب بات نہیں پوری آتا لیکن بات کی ہے بلکل بحث کا آغاز اگر آپ نے کروایا یہ خوشہ اند بات ہے یہ پوزیٹیو چیز ہے اسے ہم اپیشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بحثوں کا آغاز ہونا چاہیے رائے آما بنوائیں پرائم منسٹر آگے بڑھیں اب یہ اتار دیں یہ منسٹر اور پرائم منسٹر پی ٹی ای کے ٹیٹیک کو اب یہ مان لیں کہ یہ ملک کے وزیر آزم ہیں ملک کے وزیر ہیں ان کا کام ہر وقت غالم گلوچ کرنا نہیں ہمارے دلے پان پکڑنا ہے ہمیں گسیٹنا نہیں آپ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں اگر بھائی تو ہم بھی ووٹ لے کے آئے ہیں ہم بھی اپوزیشن ووٹوں سے بنے ہیں بیٹیو ریفارمز کیسے آنی ہیں ہم سیریسلی پیپلز پارٹی سے زیادہ کسی نے کام نہیں کیا پارلمنٹ کے اندر آج بھی کوئی نہیں کر رہا انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کانون سازی کیسے کرتے انہیں تو ایک ڈرافٹنگ کرنی تھی تو سپریم پورڈ نے ان کی نالائکی آپ کے سامنے واضح کر دی تھی انہیں ایک خط لکھنا نہیں آتا تو آپ یہ کیسے ہمیں باتیں بتائیں گے ایک اور چیز جو ہم نے چروعہ بات کیتے ہیں جب میں بات کا آغاز کیا تو سمرر عباس نے بھی اس کا ایک ریفرز دیا کہ جب فیٹ اپ کا بھیلتا تو نیاب قوانین میں ترامین کا ایک مساودہ پی ایم ایل این کی طرف سے آگیا تھا کل وزیر خلانہ شاکترین صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ نیاب قوانین میں ترامین کی ضرورت ہے اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جو بیروکریسی ہے وہ کام نہیں کرتی اس کے خوف سے اس پر آج اس کا جو نیاب کا ریبرٹل آیا انہوں نے کہا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے بے بنیاد بیان ہے اور انہوں نے کہا کہ منگڑت ہے عقائق کے منافی ہے ہم تو یہیے کام کر رہے ہیں بیروکریسی کے تو کوئی کیسے ہی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہیں مقدمات نہ ہونے کے برابر ہیں تو آلیا حمزہ صاحبہ who is right or who is wrong سب سے پہلے دنا دیا مجھے ایک چیز کی اجازتیں دیں چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کیا کہتا تھا شور سانس ہونے چاہیے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں شور سانسی میں ہونے چاہیے ہیں سانٹ میں پہلے تو یہ کلیئر کر لیں بینزی سائبہ صحیح تھیں یا لائر صاحب صحیح ہیں پھر انہوں نے ابھی باقی قوانین ہم نے پاس کرا لیے انٹرسٹنگ سیچویشن یہ ہے لائر ہیں یہ ان کو پتہ ہے کوئی بھی قانون نیشنل اسیمبلی میں پیش ہونے سے پہلے چھے آٹھ مہینے تو کم سے کم ایک قانون کچھ ہے نا سٹینک کومیٹیز میں لگتے ہیں اور سٹینک کومیٹیز میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ایکوالی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اور وہاں کے اوپر یس اور لوگ کے بعد ووٹنگ کے بعد وہ فلور کے اوپر آتے ہیں تو یہ جو اکیس قوانین کا یہ بار بار عوام کو بے وکوف بناتے ہیں وہ سارے کس سارے اکیس قوانین چھے آٹھ مہینے سٹینک کومیٹی میں ڈیبیٹ ہو کر اوکے ہو کر وہاں پر فلور پر پہنچے ہیں پھر انہوں نے بات کی بلکل جی ہم ان جیسے بلکل نہیں ہو سکتے کیونکہ نہ ہمیں منی لانڈرنگ کرنی آتی ہے نہ سرے محل بنانا آتا ہے نہ کراچی ہم پیرچ کرنا آتا ہے نہ فالودہ والا ان کے اکاونٹ میں ہم کبھی جائیں نہیں سکتے اب آج ہے آپ نے جو ناپ کی بات کیا اور ساری یہ جو کیے میں بلکل جو سمجھ صاحب نے بات کی ہے ہم نے ہم بھی چاہتے تھے ہم بھی اسی چیز کو لے کر ناپ کے قوانین میں ہم چینجز کرنا چاہتے تھے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ تھرٹی سیون میں سے تھرٹی فور قوانین میں انہارو مانگا جائے تو کون سے ناپ کے قوانین میں ترمیم ہوگی مجھے تو صرف اتنا بتا دے میں تو یہ جانتی ہوں کہ یہ لوگ جو یہ نا اسپیکٹر پہ بات ہو کشمیر پہ بات ہو جس مطلب پہ بھی بات ہو عوام کی بھلائی کی قانون سازی کرنی ہو یہ وک آؤٹ کر جاتے ہیں آپ کی سٹوری میں آپ کو بتا دوں مطلب مجھے تو یہ سمجھ میں نے آتی میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں کب تک آپ زورکار علی بھٹو کو بیچتے رہیں گے کب تک آپ بی بی کے شہادت کو بیچتے رہیں گے آج انہوں نے کیا کیا اسیملی کے اندر لیجسیلیشن ہونی تھی اسیملی کے اندر ڈیویٹ ہونی تھی یہ بھٹو کو غردار کیوں کہا ہے یہ وک آؤٹ کر گئے وہ دوسرے آئے ان کی سنیں آپ مریم نواد کو جلسے میں آپ نے برا بھلک آئے ہم قورم پوائٹ آؤٹ کریں یہ ان کی سیریس میں تھے پلیز ہم تو ان سے کہتے اگر آپ نے آنا ہے قورم پوائٹ آؤٹ کرنے عوام کے مفادمینہ آپ بل اوکے کرنا چاہتے ہیں جس دن بل پہ ڈیویٹ ہو رہی تھی یہ وک آؤٹ کر گئے جس دن کشمیر پہ ڈیویٹ ہو رہی تھی یہ پروڈکشن لائنس لینے کے لئے ٹھیک ہے مجھے رسپونڈ کریں گے جی جی سیر ضرور کیجئے گا آج جب ہم قانون سازی کرنے کو بیکھیں انہیں کہیں یہ بھی کرپشن ہے کہ اسیمبلی کا اجلاس عوام کے ٹیکسپیر کے پیسے سے منگایا جاتے اور آپ صرف اپنے سوکال لیڈرز کی پروموشن کے لئے ان کو اپنے اچھا ایک سکن آلیہ صاحبہ یہ طرح اصلا ڈیفرنٹ ٹاپک ہوگی اس پر بیرسٹر صاحب کو رسپونڈ کرنا ہے لیکن وہ اپنی ٹرن پر رسپونڈ کریں گے سمرہ باز صاحب اب یہاں پر معاملہ ہے یہ نیپ قوانین کا مجھے ان کی باتوں سے مجھے وہ یاد آیا ہے کہ مریم نواز نے بھی اس پر بات کی تھی کہ اب ہم قوانین میں کوئی ترمیم نہیں کرنی ہے ہم نے بھگت لیا اب یہ بھگتنے کے لئے تیار جو اب یہ بھگتیں گے تو کیا نیپ قوانین میں پہلی بات تو یہ بتائیں جو شرکت ترین صاحب نے یہ بات کی ہے کہ بیوروکریسی کام بیوروکریسی کام نہیں کری بیکن اب نیپ قوانین ان سے خوفزد ہے لیکن نیپ نے کہا ہے کہ ان کے تو بہت مختصر چند ایک کی مقدمات ہیں ہیں ہی نہیں تو پھر کس کو آپ صحیح کنسیڈر کر رہے ہیں دیکھیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب کوئی طرح نیپ قانون کے اندر ہو سکے بچہ ترین صاحب از رائیت وہ چاہ رہے وہ چاہ رہے بلکل ایسا ہے کنسرن ہے کئی لوگوں کے اندر ہے بیوروکریسی کے اندر بلکل لوگ پریشان ہیں صاحب خوفزدہ کون ہوتا ہے جس نے کچھ کچھ کرائم کیا میں اور آپ کچھ نہیں کریں گے تو ہم تو خوفزدہ نہیں ہوں گے بلکل ایسا ہی ہے لیکن پھر بھی پہلے آپ نے دیکھا کچھ بیوروکریٹس گئے لیکن وہ الائنڈ بھی تھے گورنمنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں کے ساتھ جس طرح فواد حسن فواد کا معاملہ ہوگی آہد سیما کا معاملہ ہوگی وہ کہیں نہ کہیں نون دیگ انہیں آج بھی کہتی ہے کہ جب اپنے بندوں کے نام لینا شروع کرتی ہے تو بیچ میں ان دنوں کے نام بھی لے لیتی ہے کہ یہ بھی بے گناہ کہہ دی تھے وارال دی ورنٹ پارڈا پی ای میلین لیکن پھر بھی لوگ اب ڈر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ کہیں آپ کی نیت نہ بھی ہو کہ اگر آپ نے خراب نیت سے اگر کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا تو پھر آپ اس میں بری ہو سکتے ہیں آپ بج سکتے ہیں تو وہ چیز ایک بہتر ہے لیکن پھر ظاہر اس میں نیت ڈیٹرمنٹ کرنی پڑے گی کہ بندے نے کرپشن کی نیت سے ہی یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا وہ نیت وہاں پہ دیکھنی پڑے گی وہ جانچنا بڑا مشکل کام ہے پہلے ہی نیپ کا قانون نیپ کا جو سسٹم ہے یا ہمارے ملک میں اعتصاب کا وہ اتنا زیادہ پیچیدہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پریس کانفرنس ہوتی ہے وزراء کی اتنے بڑے ڈاکومنٹس کا ڈھیر لا کے وہ سامنے رکھتے ہیں ٹیبل پر دیکھیں جی اب تو یہ بلکل اوپن ان شٹ کیس ہے افراہ بندہ تو گیا یہ تو بجے گئی نہیں ہے وہ چھے مہینے بعد اسے نیپ پکڑتی ہے وہ پانچ شیئر مینے نیپ کی حراست میں رہتا ہے پھر وہ وکٹری کا نشان بنا کے باہر آجاتے ہیں جتنے لوگوں کی زمانتیں ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی زمانت مل گئی سرسری کئی کیسز کہنا سرسری میرٹ کا جائزہ لے کر اعتصاب عدالت انہیں زمانتیں دی ہیں تو اعتصاب کی جو ڈرائیو تھی میرے حال سے گورنمنٹ کی بھی تھوڑی سی غلطی تھی کہ یہ جو ہمارا اعتصاب کا سسٹم ہے اتنا زیادہ پیچیدہ اس سسٹم کے تحت اعتصاب نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو پہلے سسٹم ڈیویلپ کرنا چاہیے تھا اس کے بعد پھر آپ کو اعتصاب کی طرف آنا چاہیے تھا اب ایک کمزور سسٹم کے تحت کمزور میکنزم کے تحت آپ نے جب اعتصاب شروع کیا ملک کے اندر تو وہ آپ کی اعتصاب کی پوری ڈرائیو اس سے پولٹیسائز بھی ہو گئی بری طرح سے ایکسپوز بھی ہو گئی اب تک جتنے بندے آپ نے پکڑے نہ دیا جتنے بندے بھی اب تک پکڑے گئے اعتصاب یہ تو نہیں کسی کو پکڑ کے آپ اندر ڈال لیں اعتصاب یہ ہے کہ بندے کی کنوکشن ہو اس کے پاس سے پیسہ برامت ہو ابھی تک کوئی ریکووری نہیں ہوئی کسی بھی سیاسی جتنے بھی لوگ ہیں پولٹیکل میں میں پولٹیکل لوگوں کی بات کروں نیب تو کہتا کہ کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہو سکا کسی ایک سے ایک روپیہ بھی تک ریکوور نہیں ہو سکا تو اس سے تو اعتصاب کی پوری ڈال جو ہے کو ایکسپوز ہوگی سیسٹن کپلیکیٹی لیکن چینج ہونا چاہیے لیکن آپ نون لی کو اپریٹ نہیں کرے گی وہ لوگ کہتے ہیں جب ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو بھگت دیا اب یہ بھگتے ہیں میاں صاحب بھی یہ کہہ پولٹیکل لوگ کو پکڑتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں ان کے پاس سے نہ کنوکشن ہو رہے ہیں نہ ریکووری ہو رہی ہے بزنس کمیونٹی کہتی ہے جی ہمیں راست نہ کرے ہم اکانومی ملکی چلا رہے ہیں ان کو یقین دہانیاں بھی کرائی جاتی ہیں اس کے بعد اب یہ بیوروکریسی بھی یہی کہہ رہی ہے اور ان کی بات بھی ماننی جائے گی تو پھر بچا کون ظاہر ہے شوکر ترین صاحب کو اہر یہ فیڈبیک آیا وہاں سے نا بیوروکریسی کی طرف سے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس لیے رو کام نہیں کرتے میں خود میری کچھ بیوروکریٹ سے بات ہوئی ہے اچھے آفیسر سے وہ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں ڈر لگتا ہے فائل موک کرتے ہیں بیرسی صاحب اب آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے کیا نیپ قوانین میں ترمین کے حق میں ہیں اس میں ہونی چاہیے یا یہ بھی جو چل رہے وہ چل رہا ہے صحیح نہیں جی ہم جی جب بھی نیپ کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم ان سے ہنارو لینے ہاتھ تو ہم تو نیپ کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے نیپ کے اوپر سپریم کورٹ کے آ چکے ہیں فیصلے اور سپریم کورٹ بتا چکی ہے کہ نیپ کس طرح کام کرتی ہے اور نیپ کے قانون کی جو دھجیاں سپریم کورٹ نے اکار کے رکھیں گے اس کے بعد نیپ کا کیا جو نیپ کام کر رہا ہے تیریعظم رہی ہے چھبیس سال نیشنل اور انٹرنیشنل کورٹ کے اندر مقدمات بگتتی رہی ہیں آخر تک اچھا ثابت کچھ نہیں ہوا عاصف علی زرداری کو آپ نے بہت کچھ کہہ دیا حد کر دی ثابت کچھ نے کیا تین سال سے آپ حکومت میں ہیں ہمیں چور کہتے ہیں ڈاکو کہتے ہیں پروسیکیوشن آپ کے پاس نیب آپ کے پاس عدالتیں ہیں آپ کے پاس ثابت کچھ نہیں ہوا لیکن آپ نے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اب یہ جو ڈراما ہے یہ جو منطرہ ہے اسے چھوڑ دیں اور یہ اب آپ مجھے بھی موقع دیں گی ہم تبھی غیر اقلاقی گفتگو کا قائل نہیں لیکن ابھی انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی جو بڑی عجیب ہے میں جواب صرف بھی بڑی پارلیمانی اور اخلاقی انداز میں دوں گا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کون فالودے والا لیکن ہم ایک ظلپی فالودہ والا جانتے ہیں جو فرنٹ مین ہیں انگلینڈ سے اٹھ کے آیا ہے کسی کے بزنس کرتا ہے کسی کے چندے کو منیج کرتا ہے اور کسی کے بچوں کے اکاؤنٹس میں اس وقت پیسے شفٹ کر رہا ہے وہ کون ہے وہ سب جانتے ہیں اس کے بعد شہزاد اکبر کس طرح سے پیسے میں جانتا ہوں وہ بھی مجھے جانتے ہیں کس طرح یہاں پہ شفٹ ہو رہا ہے پیسہ تو آپ ریفلز دائے تھے ہیں وہ ایک پورا ریفلز ہے اور سرے محل یہ بات کرتے ہیں سرے محل تو ہے یا نہیں ہے سب سے بڑا اساسہ بچے ہوتے ہیں اور عمران خان کے تینوں بچے پاکستان سے باہر ہیں آپ اس کا جواب دیا کریں اب آپ پرانے رونے نہ روئے پھر میں کہتا ہوں کہ حامیر حسن صاحب بڑی معذرت مگر میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنی میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ اس کے قوانین کے ترمین کے حق میں ہیں آپ مجھے دوسروں کی کرپشن گنوار ہیں جن کی کرپشن کی بیٹیلز آپ مجھے گنوار ہیں آپ وائٹ پیپر ریلیس کر دیجئے آپ ریفرنسز ڈائر کر دیجئے کہیں نہ کہیں ان کے خلاف تیسس کرپشن پر کر دیجئے ہیں تو اس کے بعد ہم کس طرح ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم جو بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کے عددے کے ابھی انہوں نے بات کی اور ابھی بھٹو صاحب کی وجہ سے جی جلاس ملتبی ہو گیا آپ کا منسٹر کھڑا ہو کے اس شخص کو پاکستان کے پہلے منتقل وزیر آدم کو جس نے ایٹم بوم دے کے ایکسٹرنل سکیورٹی دی اور جس نے آئین دے کے انٹرنل سکیورٹی دی اسے غدار کہتا پھرے تو ہم کیا جواب نہ دیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کس طرح کی بدزبانی کریں گے جن نکلو پروگرام کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر ادھر ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا یہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت اقتدار کس نے شفٹ کرنا تھا الیکشن کے ریزرٹس یا یا خان نے نہیں ماننے تھے حمود الرحمان فیمیشن ریپورٹ پڑھی ہے آپ نے اس میں کس کا نام ہے پڑھا ہے آپ نے کس نے وہاں پہ فوج کشی کی کس نے ترامی عمضہ صاحبہ سے بات کر لی میں تو صرف آپ سے سوال کر لی تھی کس نے ہمارے ادارے کی تذبیق کروائی یہ سارا حمود الرحمان فیمیشن ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے اور حمود الرحمان صاحبہ اچھا میرے صاحب نے پورا موقع آپ کو دیا ہے تاکہ آپ کو کچھ شکایت نہ رہے اب مجھے عمضہ صاحبہ سے بات کریں دیں عمضہ صاحبہ ایک چیز اور جس کی آپ بات بھی کر رہی تھی کہ سینٹ سے انہوں نے ووک آؤٹ کیا انہوں نے احتجاجن ووک آؤٹ کیا کہ علیہ امین گڈا پولے صاحب نے جو اب زبان استعمال کی ان کے لیڈے کے خلاف انہوں نے نہیں کرنی چاہی تھی کشمیر کی الیکشن میں ہم واقعی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کئی نوے کی دہائی میں واپس جا رہے ہیں آگے بڑھنے کے بجے ہم پیچھے جا رہے ہیں ذاتی ہاتھ پہ حملے نہ کیے بغیر بھی تو ہم الیکشن کیمپین رن کر سکتے ہیں میں تمام پولٹیکل پارٹیز کی بات کر رہی ہوں نادیہ میں چھوٹی سی بات کر لوں تین اٹین سیس ارب روپیہ نیب کو ان کے فرنس مین سے واپس کیا جالی سے ایک اکاؤنٹ کے اندر وہ کس کا کیس ہے ابھی ان کا نیو یورک کے اندر ایک فلسکلہ زرداری صاحب کا اس کی بیل اس کا بھی مقدمہ سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ بیل کر آکے بچے مطلب یہ مرسو مرسو مطلب ہم بھٹو کو نہیں مرنے دیں گے لیکن سندھ میں تعلیم بھی مر جائے صحت بھی مر جائے کیا ایسا ہے بھٹو نے میں بتا دوں ان کا جو میں سی وی زراؤن کا پیش کرتی ہوں انہوں نے تین مارشلالات کو تین ڈکٹیٹرز کو سکندر مرزا ایوب یائیہ کو یعنی جو ڈیموکریسی کا نام لیتے جمہوریت انہوں نے تین ڈکٹیٹرز کو اور تین مارشلالات کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے فاطمہ جنہ کے اگیز ایوب کو ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا تھا دیسپائٹ کے فاطمہ جنہ نے انہوں نے کہا تھا پیری پارٹی جوائنٹر نے ایس پاکستان کے اندر انتا رول اتنا نیگیٹیو ہے کہ یہاں پر ان کی آدھی سے بھی کم سیٹیں آئی تھی لیکن ان کو اتنی اپنی گورنمنٹ بنانے کا تھا کہ ادھر تو ادھر ہم ادھر کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا اور جس طرح سے انہوں نے فورٹ یوز کر کے وہاں پر اس ملک کو دولک کیا ہے یہ ملک کو دولک کیا ہے جو اس ملک کو دولک کیا تھا لیکن میں آپ کو پورا موقع دیا تھا اور لیکن بھی رفتہ بتا دوں کہ انہوں نے جب یہ پاورٹ نے آئی اس لئے یہ ڈیموکریٹک تھے کہ انہوں نے اپنے جو اپوزیشن جو ان کے اپنے مینٹو اور رہیم ساتھ ہیں انہوں نے بھی انہوں نے مار مارچ اپوزیشن کو آتا سبا مجھے موقع دیں جواب دینے کا آرہی ہوں نا آپ کی جواب تو تہلی لیں وہ پہلے آپ کو جو موقع دیا تھا یہ کسی بات کرتے ہیں ان کے لیڈر قدا کا واسع لیڈر چالے ساتھ پچاس سال ہو گئے اس سے نجات دنائے یہ گھٹو ازم کو یہ بینظیر ازم کو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں عوام کی صدق عوام کو صحت تعلیم بیسک نیسٹیٹیز چاہیے مو کھول کریں اچھا آپ رک جائیے اچھا آپ رک جائیے آلی عمد صاحبہ دو منٹ دے دیں اچھا آلی عمد صاحبہ انہوں نے کیا کیا ہے اس ملکل یہ ٹھیک ہے میں اس بیعث سے آگے نکلنا چاہتی ہوں بیرسی صاحبہ نے پھولی بات کر لی ریفلیکشن ہوتا ہے فنڈ کی وجہ سے بھی دیگر بھی امپیکٹ کیا ہوتا ہے وہاں پر جو بھی اس سے پارٹی آئی گی چاہے وہ پی ٹی آئی آتی ہے چاہے وہ پی ایم ایلین آتی ہے چاہے وہ پی پل پارٹی آتی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کی سیاست پہ کیا ہوگا دیکھیں اس الیکشن کا امپیکٹ کافی زیادہ آئے گا پاکستان کی نیشنل پولٹکس پہ چونکہ اس وقت پاکستان کی جو نیشنل پولٹکس ہے اس کا محور و مرکز بناوا میدان بناوا آزاد کشمیر کا انتخابی جو فیلڈ ہے تو ظاہرہ اس کے جو نتائج ہوں گے اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست پہ بہت زیادہ گہرے اثرات آئیں گے چونکہ ایک تو وہ سینسٹیف علاقہ ہے سینسٹیف زون ہے اور انٹرنیشنلی بھی کافی معاملات چڑے ہیں مسئلہ کشمیر کی وجہ سے تو اس لیے وہاں سے اگر کوئی آواز اٹھتی ہے کسی قسم کی تو اس کا گلوبلی کافی نیگٹیف ایمپیکٹ آ سکتا ہے اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ فیر انتخابات ہوں دیکھیں جو ہسٹری کی آپ نے بات کی ایک ٹرنڈ یہی رہا ہے میں خود آزاد کشمیر سے ہوں ٹرنڈ یہی رہا ہے کہ جو سینٹر میں جس پارٹی کی گورنٹ ہوتی ہے آزاد کشمیر میں مجورٹی میں لوگ اس پارٹی کو بورٹ کرتے ہیں ایک ہوا ہماری طرح ایک ٹرم یوزتی ہے کہ ہوا ہے مرکز کی ہوا ہے مرکز کی ہوا ہے جیسے جی بی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے اس کے لیے آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک دن ہی پورے ملک کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جس دن عام انتخابات ہیں پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کے اندر اسی دن آزاد کشمیر اور جی بی کے اندر بھی انتخابات ہونے چاہیے یہ الگ ہونا ہی نہیں چاہیے اس سے لیول پلینگ فیڈ دیگر پلیٹکل پارٹیز کو نہیں ملتا وہاں پر جو سنٹر کی پارٹی ہے وہ وہاں پر گورنٹ بنا لیتی چونکہ فنڈز سارے فنڈز ہی سنٹر سے جانے ہوتے ہیں سارے ہونے اس لیے وہاں کے لوگ ووٹ کرتے ہیں دوسرا اب جو آزاد کشمیر کے اندر کمپین ہے اس کے اندر جو زبان اس وقت استعمال ہو رہی ہے بڑی انپورچنیٹ ہے اور میں صرف اس میں جو علی امین گنڈاپورٹ صاحب نے کہا زبان استعمال کی کسی کو رانی کسی کو نانی انتہائی نامناسب لینگوج تھی ایک فیڈرل منسٹر کے لیے بلکہ کسی بھی شخص کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرنا انتہائی نامناسب ہے نہیں ہونا چاہیے اس سے پہلے جو مریم نواز سے بنے وہاں پہ زبان استعمال کی پرائم منسٹر ملک کے وزیرازم کو کرونا وائرس کے ساتھ تشبیح دینا وہ بھی انتہائی نامناسب تھی انہیں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے تھی یہ جو آج علی امین گنڈاپورٹ صاحب کر رہے ہیں یہ رییکشن ہے اس زبان کا جو پہلے وہاں پہ یوز ہوتی رہی ہے پرائم منسٹر کے خلاف یہ رییکشن ہے اس کا یہ ریٹیلیٹ کیا پی ٹی آئی نے لیکن اتنا لو نہیں جانا چاہیے تھا علی امین گنڈاپورٹ صاحب کو کسی لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے تنقید کرنی چاہیے تھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے تھی بڑی نامناسب ہے ایک کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ پارلیمان پارلیمان میں بنا تھا جب بجٹ سیچن ہوا تھا علی حمزہ صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی ایک اور کوڈ آف کانڈکٹ جبکی بناوا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوڈ آف کانڈکٹ بناوا نہیں ہوگا بینستر صاحب میں وہ سلف ریگلیشن بھی ہے بلکل علی حمزہ نے بھی بٹل دیا میں سے بہت بات کرنا چاہتی ہوں کہ کوڈ آف کانڈکٹ کو پالو کرنا ضروری ہے کشمیر الیکشن میں علی حمزہ صاحبہ نادیہ میں صرف اتنا گاؤں گی یہ مورلز اور مینرز ان کے لیے ہوتے ہیں جو مورل اور مینرز کی بات کریں اگر یہ خاتونیں اول کو نشانہ بنائیں اگر یہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب پر اٹیک کریں اگر یہ پرائیم منسٹر کرنے کی کوشش کی گئی تھی بجٹ سیشن میں اگر یہ پرائیم منسٹر کرنے کی کوشش کی گئی تھی جی لاسٹ کومنٹ دے دیجئے بیرستر صاحب لاسٹ کومنٹ دے دیجئے اچھا چلیں جی میں دوبارہ سے اس ٹاپک پر نہیں آ سکتی بیرستر صاحب بہت شکریہ حالی حمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سبر عباس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مختصرا یہ کہ اس کوڈ آف کانڈک کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور اگر یہ بات کسی کی جانب سے بھی ہو ان کا جواب پتھر سے تو وہ کوئی اس میں کوئی قدمت وہ ملک کی نہیں ہوگی ایسا ہم نے کر کے دیکھ لیا تھا آپ پارلیمنٹ میں بلاخرہ میں دوبارہ کوڈ آف کانڈک کی طرح جانا پڑا اور پھر دونوں جماعتیں اس کو فالو بھی کر رہی ہیں تو بہتر ہے کہ ایک آلیڈی کوڈ آف کانڈک بنا وہ ہے تو الزامت لگائیں تنقید بھی کریں ایک دوسرے ایک پہ یہ آپ کا رائٹ بھی ہے پولٹیکل رائٹ بھی ہے ڈیموکریٹک رائٹ بھی ہے لیکن پھر بھی لائنز ڈراؤ ہونی چاہیے ان کو خروس پا کریں نادی مرزا کوچازہ دیجئے نافرز موسیقی